نمسکار دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آر ایس بائک ٹیکنیکل دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی ہے اگر آپ کے پاس ایک بائک ہے تو آپ کو یہ ویڈیو پورا جرور دیکھنا چیز ہے جس سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا جائے میں کچھ بائک سے جڑی جان کر یہ آپ کو دینے والا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو یہ جان کر یہ اچھے سے سمجھ میں آیا جائے گی تو دوستو بات کر لیتے ہیں بائک سے جڑی ایک پروبلم کے بارے میں میرے پاس بہت سے کسٹومر آتے ہیں بائک صحیح کرانے کے لئے کئی بار میرے سے کسٹومر پوچھتے ہیں جب ہم مورننگ میں صبح صبح بائک کو شٹارٹ کرتے ہیں آفیس جانے کے لئے جو جیسی بائک میں کلچ دبا کے گیر لگاتے ہیں تو بائک میں بہت جور سے کھٹا کھٹا کی آواز آتی ہے جیسے ہم گیر چینج کرتے تو بہت زیادہ جھٹکہ مارتی ہے بائک تو ایسا بائک میں کیوں ہوتا ہے تو دوستو ایسا بائک میں کس وجہ سے ہوتا ہے اس بارے میں میں آپ کو پورا ڈیٹیلیں بتاؤں گا تو دوستو ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے جیسے ہم بائک کو سام کو کھڑی کرتے ہیں رات کو ہم جیسے آتے ہیں جب بائک کو کھڑی کر دیتے ہیں تو دس سے بارہ گھنٹے بائک پوری رات کھڑی رہتی ہے جس سے جو جتنا بھی اوائل ہوتا ہے اس کے انجن کا وہ پورا اوائل نیچے آ جاتا ہے اور نیچے نیچے ہی کھٹا ہو جاتا ہے اور جیسے ہم بائک کو سوہرے سوہرے سٹارٹ کرتے ہوں پھر جانے کے لئے جو بائک میں گیر لگاتے ہیں تو اوائل کو چڑھنے میں ٹیم لگتا ہے اور اوائل اس کا جو ہے بلکل نیچے رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ کلچ میں جلدی سے چڑھنی پاتا ہے تو اگر آپ کو اس پروبلم کو صحیح کرنا ہے جو بائک میں یہ پروبلم نہ ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے بائک کو سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو اس میں الکیل کی ریز دینی ہے اور اس کے بعد اس کا جو کلچ ہے پانچ سے چھ بار دبانا ہے اور چھوڑنا ہے دبانا ہے اور چھوڑنا ہے دبانا ہے اور چھوڑنا ہے یہ کام آپ کو پانچ سے چھ بار کرنا ہے بائیک کو شٹارٹ کرنے کے بعد ہلکی ریس رکھنی ہے اور کلچ کو بار بار چھوڑنا ہے اور دبانا ہے اور جب آپ چلنے لگے تو پورا کلچ دبانا ہے اور پھر گیر لگانا ہے اس کے بعد آپ دیرے دیرے کلچ کو چھوڑیں گے اور آپ بائیک کو لے کے جا سکتے ہیں ایسا کرنے سے بائیک گیر میں بلکل بھی جھٹکا نہیں مارے گی ایسا کرنے سے جو آپ کا بائیک کا کلچ ہے وہ بار بار کھولے گا اور بند ہوگا تو گیر لگانے میں آسانی ہوگی گیر بائیک بلکل بھی گیر میں جھٹکا نہیں مارے گی دوستو اس پرو بلم کو آپ اس طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں جب بھی آپ صبح کے سمع بائیک کو شٹارٹ کریں تو پانچ چھ بار کلچ کو جرور دبائیں اس سے گیر بلکل بھی جھٹکا نہیں مارے گا اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر لیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں میں اسی طرح کی نولیجبل ویڈیو آپ کے لئے لگاتا لاتا رہوں گا تو دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ end